آپ سب کو اسلام میرے عزیزوں جیسا کہ آج ہمارا ستائیسوہ دن ہے آپ کے ساتھ خداون کے کلام کو شیئر کرتے ہوئے آج ہمارے ساتھ کو ہماری موری ٹیم بریدر زین سمیر آسم اور چھوٹی بیٹی نایا بھی ہمارے ساتھ ہیں ہم سب یہاں پر آج بھی خداون کی مداز سرائی کریں گے اور چند لمحات کا کلام آپ سے شیئر کریں گے ہم سب اپنے سر کو چکھائیں گے بات کانگاز کریں گے کہ خدا باپ بیٹے اور قدس کے نام ہیں آمید قدوس زندہ آسمانی و آپ سے شکر ادا کرتے ہیں آج کی اس ڈڈیز آج کے موقع کے لیے آج کی دیوز زندگی کے لیے کہ خداون ترے کلام کے پر منادی کرسکے خداون ہماری زندگیوں میں تیرا احنام عزت و جلال پائے گانے والے بچوں کے ساتھ بچانے والے بچوں کے ساتھ جو لوگوں میں لائف دیتے ہیں خداون ان کی زندگیوں میں کے ساتھ مل کر گیر گائیں گے مجھ کو چھوڑانا کبھی ہی کوئی ایسا اچھے تیرے مجھ کو چھوڑانا کبھی ہی کوئی ایسا اچھے تیرے خیانتوں کی جو رہے مجھے وہ برسائے تیرے مجھ کو چھوڑانا کبھی ہی کوئی ایسا اچھے تیرے مجھ کو چھوڑانا کبھی ہی کوئی جو رہا سائے تیرے مجھ پہ وہ آ آدھتے دو موسیقی 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 تو نام شو اور بلیس کر یسو کے نام ہے اب آپ ہمارے گلوں کو ہماری آوازوں کو ہماری سوچوں کو ہمارے دلوں کو اب آپ ہمارے ہاتھوں کو خداون تو پاک اور صاف کر یسو کے نام تاکہ باپ جب ہم تیری ستائش کریں تو باپ لائف طور پر خداون تیری پرستش کی جائے کیونکہ تو ایسے پرستہ اور ڈھونٹا ہے جرور سے چھائیس سے تیری پرستش کرتے اے باپ یسو کے نام میں میں تو ایسا پرستار بنا کہ ہم روح اور سچائی سے تیری پرستش اور عبادت کریں اور خداون تیری نظروں میں ہم اس لائک ہوں کہ باپ تو انہیں جیسے دعوت سے کہا کہ مجھے میرے دل کے موافق مل گیا تو ہم سے بھی کہے کہ مجھے میرے دل کے موافق مل چکا ہے اے باپ یسو کے نام میں ہماری کمی کمزوریوں کو لے اور باپ ہمیں تو چھو ہماری کمزوریوں کو تو زور میں بدل یسو کے سو اے باپ ساری جان جسم کی علودگی کو بترے بیٹے یسو کے لہو سے دوتا ہوں اور پاک کرتا ہوں صاف کرتا ہوں اب آپ تو چھو اور بلاس کریسے کے نام میں اے باپ اے باپ زین کے ساتھ اللہ کی بہنگ ہے اللہ کے ہنگے یہ بہت سبھتے ہیں اے باپ زین کے لئے سبھتے ہیں اللہ 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 پھردے بلاؤں بھی گیا جڑ دریا سوگے آوے پھردے بلاؤں بھی گیا پھردے بلاؤں بھی گیا پھردے بلاؤں بھی گیا مرے سوگے آشانہ دے کمال مرے سوگے آشانہ دے کمال مرے سوگے آشانا اچھیانے اچھیان 귀여 آشانہ اچھیان پھردے بلاؤں موسیقی 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 دے سکے خداوند اس گھڑی کے لئے شکر کرتے ہیں خداوند جتنی جانے یہاں پر موجود ہے خداوند نام با نام خداوند سب کچھ ہونا خداوند بڑی برکت دینا خداوند ان سب بچوں کے گھرانوں کے ساتھ ہونا خداوند ان بچوں کو اپنے نام میں بڑھانا خداوند اسی طرح خداوند آپ کے خادم کو آپ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں خداوند آج جب یہ کلام سنے تو خداوند یہ کلام ہماری زندگیوں میں خداوند سو گناہ پھل لائے اور اس کلام نام کے وسیلہ سے خداوند ہم برکت پائیں خداوند اس دعا کو مانگتے ہیں آپ کے قدوس و جلالی نام کے وسیلہ سے ہماری زندگی کلام میں سے ہمیں آیت ملی ہے اور میں یہ آیت آج اپنے بچوں کو جو ہے نا ڈیرگیر کروں گا کیونکہ یہ سب خداوند کی بیٹے بیٹیاں ہیں جو ہمارے ساتھ کہتے ہیں بجاتے ہیں جو وہ کہ اس وقت بیٹے میرے ساتھ ہیں تو میں گانے والوں کے لیے آج اس کلام کو رائے کو پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا ہے خدا کا بیٹا ہے اس لیے ظاہر ہوا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائیں یوہنہ کی انجیل پانچ باب اور اس کی آٹھ آئے اور نو میں یومر کھوم ہے جو کوئی خدا سے پیدا ہوا وہ گناہ نہیں کرتا کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لئے باعث برکت ہو کلام کا شکر ہوں میرے عزیزو کوکہ آج میں سب سے پہلے تو جو لوگوں میں لائیو دیکھ رہے ہیں یہ بچی آ جا دی رہا ہوں میرے سپاس اس کی ہیں کیونکہ آج بڑھے تھی تو یہ میرے سپاس آئی ہمیں مجھے بشک کرنے کے لیے پہلے تو ہمیں بڑا شکر گزاروں ان کی محبت کا دوسری بات کہ یہاں پر جو بات کی جاری ہے کلام کے مطابق کہ ابلیس چاہتا ہے کہ ہم گناہ کریں کیونکہ اس کی شروع سے ہی یہ پرابلم ہے کہ وہ آپ کو جب آپ خداون میں بڑھو گے نا تو آپ کے ساتھ آپ ادھر خداون میں بڑھ رہے ہو آپ ایفرڈ کر رہے ہو ہنڈرڈ کی لیکن ابلیس آپ کو خداون سے اٹھانے کے لیے ایفرڈ کرنے کا ہنڈرڈ کی کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم خداون میں نہ بڑھو لیکن خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ اگر یونہ کے انجیلز کا تین باب اور اس کی نو آیت کو آپ پڑھو گوانے کا ہے جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا کیونکہ اس کا تو ہم اس میں بنا رہتا آج ہم لوگ خداون کے بیٹے بیٹیاں کو رہ لاتے ہیں کیونکہ ہم مسیح خداون پر ایمان لاتے ہیں ہم اس کے اس بات کا ایمان لاتے ہیں جو آپ اس کے خون خریدے ہوئے ہیں جب سے مسیح خداون نے قربانی دی اپنی جان کی ہم کسی بکروں کے چھتروں کی قربانیاں نہیں کرتے کیونکہ ہم اس بات کو مان گئے کہ مسیح خداون نے اپنی جان کا فدیہ اس بیٹیا کیونکہ اس سے پاک دنیا میں کوئی نہیں آج وہ کہتا ہے بلکہ وہ کناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے اگر آج ہم دنا کرتے ہیں تو ہمارے لیے یہ شرم کی بات ہے کہ ہم مسیح خداون کے بیٹے بیٹیا ہیں اور ہم دنا کرتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے کہیں کہ ہم تو دنا کرتے ہی نہیں آج اگر ہمارے دلوں میں کسی کے لیے برائی ہے کسی کے لیے نفرت ہے کسی کے لیے کوئی اہمکانہ بات ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کو ابلیس سائے گا کہ اب تم اس کی بیزتی کرتے ہیں ایک وقت تھا میں اس بات کو بہت لوگوں میں گوائی دے چکوں کسی شخص نے میرے بارے میں برا کہا میں نے پوری ٹیم کو بلایا زہن بھی وہی پڑھتا سمیر بھی وہی پڑھتا موظم کا سمسطے میں نے کہا یہ مجھے اچھا نہیں لگا میں نے کیا غلطی کیا مجھے بتاؤ تو میں تھوڑا ہائٹ پڑھتا تو زہن نے ایک بات کی اس نے کہا بھائی صاحب ابھی تو خدمت شروع ہوئی ہے ابھی تو لوگوں نے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے میں جتنا زیادہ ہائپر تھا ایک سیکنڈ میں میں نیچے آیا کیونکہ خداون کے پیاروں پر ایسی باتیں آئیں گی اور میں نے خداون کے شکر ادا کیا کہ خداون اس کا مطلب ہے کہ میں تجھے اچھا رہا کہ آج دنیا مجھ پر اکنے اٹھا دیں تو میرے عزیزو خداون کے بیٹے بیٹیاں قربانی دینے کے لیے جان دینے کے لیے اور اس کے ساتھ وفادار رہنے کے لیے چونس گھنٹر نے آیا کیونکہ وہ اس کے تقم ہیں اور وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے اور اس وقت اگر میں جنہوں نے برتمیزی کی جن کو کال کر دیتا میں گناہ کر دیتا لیکن خداون کو میں اچھا لگتا تھا اس لیے خداون نے سہر کے موہ سے وہ بات جو تھی میرے تک پہنچائی کہ میرے بیٹے تُو غلطی نہ کرے میں کہتا ہوں اس وقت پر سہر کو خداون نے وسیلہ بیٹا شاید میں گناہ کرتا لیکن خداون نے ہمارے تک خدا کبھی آسمان سے نیچے اتر کے آپ کے پیٹ میں روٹی نہیں ڈالے گا لیکن وہ اب تک اپنا وسیلہ اپنے بیٹے بیٹیاں کسی نہ کسی صورت میں کھڑا کر دیتا آج بہت سے خادمی کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں مسیح جسو کے نام یہ تو نہیں کہا سبتہ نا کہ زین کے نام پر یا انیر سمیر یا پاسٹر کاسم یا پاسٹر انور خزل کے نام پر ریچل کے نام پر نہیں صرف یسو کے نام پر کیونکہ جب آپ خداون کے دخم ہیں تو آپ گناہ نہیں کر سکتے ہیں اور جب آپ گناہ نہیں کرو گے تو خداون آپ کی حفاظت بھی کریں گے اور آپ کے ساتھ بھی کریں گے خداون کہہ زندہ پاکھنا آپ سب کے لیے پاس سکتے ہیں ہم سب اپنے سر کو چکائیں گے اور میں سب سے کہوں گا خاص طور پر نوید بھائی آج ہم آئے ساتھ ہی آنے یہ کیونکہ ڈیڈی ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہے ہم سب ان کے لیے دعا کریں کہ خداون ان کو جدر زندہ صحت یاب کریں اور اپنے اپنے معباب کے لیے دعا کریں کہ خداون ان کو بھی زندگی اور صحت دیں اور جو لوگ ہمارے ساتھ جڑیں ہم آپ سب کے لیے دعا کریں حالیلویہ قدوز زندہ آسمانی باپ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک تجھو تھا تجھو ہے اور تجھو رہے گی ہائے زندہ سبانی باپ حاضر جماعت کے بیٹے بیٹیوں کے لیے ترہ شکر ادا کرتے کہ خداون تو نے آج کا کلام کیا کہ خداون یہ ترے تکھن ہیں اور یہ گناہ نہیں خداون ہم اپنیز کے چھوٹے سے پچھے رہے اور ترے جلال سے بھے رہے مسیح خداون بردر زین کو بردر سمید کو قاسم کو نوید کو بردر حنیل کو حاضر جماعت میں بہر نیلن کو میری مسیس کو خداون ہم سب کے خاندانوں کو میرے خاندانوں کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے ماں باپ کو صحیح زندگی تندرستی دیں مسیح خداون میں بھائی نوید کے ابو کے لیے دعا کرتا ہوں ان کو صحیح زندگی تندرستی دیں تاکہ اترا بیٹا کھل جب یہاں پر ہوں ترے نام کی شکر گزاری اسی طرح بردر زین کے ڈیڈی کے لیے بردر سمیر کی ابو کے لیے بھائی تاسم کی ابو کے لیے بھائی انیل کی ابو کے لیے سسٹر انیلن کی ابو کے لیے خداون اپنے بہن بھائیوں کے لیے خداون درہ شکر دا کرتا کہ خداون تو نے ان کو زندگی صحیح دی اسی طرح جو لوگوں میں لائک دیکھتے ہیں خداون ان کے زندگی میں سے لانتی تصحیح بابائے بیماریاں بیرازگاری بےولادی جاتی ہیں خداون بےولادی جیسی اللہ کی تصحیح کو بدن سے دیکھ کر اور اولاد خداون تیری طرف سے تحفہ گئے اور وہ اولاد ہم برکت والی بھائی اسی جسو کے لیے میرے عزیزوں خداون میں آپ سب کی اسلام دیئے اگر آج آپ سوچتے ہیں جانتے ہیں آج کے کلام کے بطاقے کہ آپ گناہ کریں گے تو آپ گناہ کے پیٹے بیٹیاں نہیں گئیں اور آپ پھر بھی گناہ کرتے ہیں سوچ سمجھ کے آپ ایک چیز کو جان کر پھر گناہ کریں گے تو آپ زیادہ سزا کے آگے گاروں گے سو اگر آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ خداون کے تحفہ ہیں اور آپ اس کے بیٹے بیٹیوں تو آپ کا گناہ کرنا کلام کے مطابق آپ گناہ کر ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ خداون کے بیٹے بیٹیاں گناہ گار اور اپریس نہیں ہیں خداون نام سب کی ساتھ تو خدا باپ بیٹے اور خدس کے نام آمین موسیقی